موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اساکیب ٹکنالوجی ناظرین آج کی سیڈیز میں آپ کو سب سے پہلے تو خوشخبری دینا چاہتا ہوں اب وہ کس چیز کی خوشخبری ہے فرید گیب آویز دینا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کو اپنے سبسکرائبورز کو یعنی کہ میرے پاس جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اور ان پروڈکٹ میں سے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے دوست یار یا پھر گردو نوا میں کوئی پروسی ہو یا پھر عزیز دوست ہو ویسے تو میں کسی کو دیتا نہیں ہوں عزیز دوست ہے تو وہ مانگ پڑتا ہے تو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تو آج کی جیسا کہ میں آپ کو سامنے ریویو دکھانے والا ہوں اس گھڑی کا اور یہ ایک سمارٹ واش ہے اور بہترین سمارٹ واش ہے اور یہ میں دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو اب اس حوالے سے میں رات کو انتظار کیجئے گا یہ صبح پوسٹ کروں گا اس کے بعد رات کو انتظار کیجئے گا کمیونٹی ڈیب میں میں ایک پوسٹ کرنے والا ہوں اور وہاں پر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا اور وہاں پر ہی آپ نے وارڈ ڈالنے ہیں جس کسی کو بھی سیلیکشن میں بعد میں خود کرلوں گا اور سیلیکشن کا دیکھا گار بھی میں وہاں پر کمیونٹی ڈیب میں جو ہے آپ کو ڈال کر دکھا دوں گا تو سب سے پہلے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے یہ ووچ ہے سمارٹ ووچ ہے اور ماشاء اللہ سے بہترین ووچ ہے اور اس کے کافی زیادہ فیچرز ہیں اس کی انبوکسنگ آج کرنے جا رہے ہیں اور دیکھئے گا اس کی انبوکسنگ اور یہ آپ میں سے کسی ایک کی ہونے والی ہے اس سے پہلے بات کرتے ہیں خریدنے کے حوالے سے فر ایک جمبل آپ نہیں جیت پاتے اسے خریدنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن پر جائے گا پریس کیجئے گا لنک کو بینگوٹ پر جائیں گے وہاں سے آپ کوپن کوٹ کا بھی ڈسکرپشن میں استعمال دیا گیا ہے اس کا استعمال کریں گے تو اس کی قیمت مزید لیس ہو جاتی ہے تو جلدی سے وہاں پر جا کے ڈسکرپشن پر پریس کیجئے اور وہاں پر جائیں اور خرید لیں تو اس کا لکی مینر جو ہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت پر تو سب سے پہلے چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف اگین اسلام علیکم تو یہ ہے ہماری سمارٹ واش سب سے پہلے اسے انبوکس کرتے ہیں اور بیک سائٹ پر دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس موڈل نمبر ڈیٹی سیمیٹی ایٹ ہے پروڈکٹ ہے سمارٹ واش سپورٹ کرتا ہے آئی اوز ورجن کو یعنی کہ ایپل کو اور انڈرائیڈ سیٹس کو بھی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں انبوکسنگ کے حوالے سے تو میں نے اسے پہلے بھی ایک بار کھول کے چیک کیا ہے یہاں پر ایک سٹیکر آویلیبل تھا جو کہ میں نے اتار دیا ہے دوبارہ سے آپ کو گم ہو گیا جس کے وجہ سے دکھا نہیں پا رہا تو سب سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی لکنگ بہت ہی بہترین اس کا ٹچ سسٹم ہے بہت ہی بہترین کالیٹی یہ گھڑی بنائی گئی ہے اس کے فیچرز آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس میں مزید انکلوڈڈ پیکش کیا دیئے گئے ہیں یہاں پر میانویل بک دیکھتے ہیں دیکھنے کو اردو لینگویج میں بھی ہے اوہ سوری انگلیش لینگویج میں بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنیز لینگویج میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے چارجر کے حوالے سے سمارٹ چارجر ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سٹیپ کی حوالے سے تو دیکھ سکتے ہیں سٹیپ اس کے کتنے بیوٹیفل ہیں اور کتنے سموتھ ہیں نرمو ملائم ہیں اس کے بھی آگے چل کر آپ کو اس کی بھی ڈیٹیلز دینے والے ہیں تو سب سے پہلے اس کے مزید فیچر جانتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے جگ کرتے ہیں یہ ہمارا پاور بٹن ہے یعنی کہ اسے پریس کرتے ہیں تو پاور آن آف ہو جائے گی اور یہ ہمارا بیک کرنے کے لیے بٹن ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ سٹیکر آپ کو نظر آ چکا ہوگا اسے اتار دیتے ہیں سب سے پہلے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمیں نظر آتا ہے سب سے پہلے یہاں پر جی سنسر ہے اور اس میں ہرڈ ریٹ سنسر بھی ڈالا گیا ہے اور اس کی سکرین سائز جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں 1.3 سکرین سائز ہے اور سکرین ریزولوشن جو ہے وہ اس کا 240 بھائی 240 میگا پکسل ہے تو پرینٹس سب سے پہلے اسے اوپن کرتے ہیں یہ ہمارا بڈن ہے کچھ سیکنڈ کے لیے سب بیس کیجئے یہ گھڑی ہماری اوپن ہو چکی ہے اس کی جو فیس ہے یہ فیس کافی زیادہ ہیں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ چینج ہوتے ہیں اس سے پہلے بات کرتے ہیں وارٹر پروفنگ کے حوالے سے تو یہ بہترین IPS 6 کے 6.8 جو ہے وارٹر پروفنگ ہے اور اس کی لکنگ آپ چیک کر سکتے ہیں سمارٹ ورچ ہرٹریٹ منیٹرنگ بھی اس میں موجود ہے QC پاسٹ ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں بیٹرین ٹائمنگ کے حوالے سے سٹینڈ بائی ٹائمنگ جو ہے اس کی 10 ڈیز ہے جبکہ اگر آپ یوز کرتے ہیں نوٹس کیشن وغیرہ جو بھی ہیں اور ہرٹریٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی 7 ڈے تک بیٹری یہ سپورٹ کرنے والی ہے اور یہ جو ہمارا برینڈ ہے یہ ڈی ٹی نمبر ون کو برینڈ ہے اور موڈل نمبر ہے ڈی ٹی سیونٹی ایٹ بلوڈ ہوتیت جو ورجن اس میں سمال کیا گیا ہے 4.0 کا ہے بلوڈ ہوتیت 4.0 کا بلوڈ ہوت ورجن ہے اور سپورٹ کرتا ہے انڈرائیڈ ورجن کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی او ایس ورجن کو بھی سپورٹ کرتا ہے آپریٹنگ موڈ جو ہے ٹچ سکرین اور پریس بٹن ہے جو کہ آپ کو سائیڈ میں نظر آ چونگے ہوں گے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ویئر فٹ ہے ویئر فٹ فٹ 2.0 ہے اور آپ انسٹال کر کے اپنے موبائل سے اس کی کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور ناظرین یہ ہے ہمارے سٹیپ اس کی لکنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیبل اس کی لکنگ ہے نرمو ملائم ہے سلکون میٹیریل سے یہ تیار کرنا ہے اور بیک سائیڈ پر فرنٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کنیکٹ کرتے ہیں اپنی گھڑی کے ساتھ تو آج کل کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں اس طرح سے کچھ لوگ ان لوگ ہوتی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس طرح سے کیجئے گا آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں آفٹر کنیکٹنگ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو فرنٹس سب سے پہلے گھڑی کے اندر چلتے ہیں گھڑی میں کیا کیا موجود ہے تو سب سے پہلے اسے اپن کرتے ہیں یہ ہماری سکن ہے جو کہ فرانٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کی موڈ سکن جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے کچھ چینج ہونے والی ہے اسے پریس اینڈ ہولڈ کیجئے اور یہاں پر چیک کیجئے یہاں پر بہت ساری سکن آپ کے پاس آ چکی ہے اور بہت ساری سکنز ہیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ انہوں نے سکن دی ہے اور کتنی بیوٹیفل ہے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اسے پریس کیجئے آپ کی یہ لگ چکی ہے آپ اسے دوبارہ سپریس کرتے ہیں اور چین کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ سکنز دی گئی ہیں اور ایسے موڈلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھڑی میں یہ آپ کو نہیں ملنے والی تو آپ چیک کر سکتے ہیں پرانی والی کوئی بھی سکن ہے یہ میں لگا دیتا ہوں اور فیچر سے آپ کو دکھاتا ہوں اوپر چلتے ہیں یہاں پر ہمیں ٹوچ لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے آپ رات کے اندیرے میں کوئی بھی چیز گم کر جاتے ہیں موبائل فون نہیں ہے ٹوچ لائٹ نہیں ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ کچھ فائن کر سکتے ہیں فیلحال اسے پیچھے کرتے ہیں سیکنڈ والا آپشن بریس کرتے ہیں یہ ہماری جو ہے برائٹنس ہے اس کی آپ ٹیک کر سکتے ہیں بلکل برائٹنس کم ہو چکی ہے اب یہاں پر واپس آ چکی ہے تو یہ نارمل تھا میں نے نارمل دوبارہ سے کر دی ہے یہ ہمارا ڈو نوٹ ڈسٹرپ موڈ ہے یہ یعنی کہ آپ اپنے موبائل پر جب کنیکٹیوٹی نہیں کرنا چاہتے آپ کا موبائل کے نوٹفکیشن آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں تو یہاں سے آن آف بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بیک پر چلتے ہیں اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور سب سے پہلے سے فنکشن میں چلتے ہیں تو آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پر اسٹیٹس کا اپشن ہے جی ہاں اسٹیٹس کا اپشن ہے اور اسے پریس کرتے ہیں یہاں پر سٹیپ کاؤنٹنگ بغیرہ اور ڈیٹ بغیرہ جو بھی ہے یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے بیک پر چلتے ہیں میسیجز کا اپشن ہے میسیج بھی آپ میسیج ریمائنڈر ہیں یعنی کہ موبائل پر جتنے بھی میسیج آتے ہیں وہ آپ ریویو یہاں سے کر سکتے ہیں بیک پر چلتے ہیں سلیپ کا بھی ہے سلیپ مونیٹرنگ کا بھی ہے ڈیپ سلیپ ہے اور نارمل سلیپ ہے اگر آپ گہری نیند میں ہیں اور سو جاتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا آپ سوئے ہیں تو یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اگر گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ نیچے چیک کرتے ہیں یہاں پر ہر ٹرینڈ مونیٹرنگ ہے آپ کا ایچ آر جو ہے وہ بھی چیک کرتا ہے اور بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہے بلڈ پریشر اگر بات کی جائے آپ چیک کر سکتے ہیں میں اپنے ہینڈ بھی لگا دیتا ہوں اور یہ جو میرا بلڈ پریشر ہے یہ فوری طور پر اچھے طریقے سے چیک کرے گا تو ایکوریٹ دیتا ہے یہ ماں سوچئے گا کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے بلکل سو پرسنٹ ایکوریٹ دینے والا ہے یہ میں نے واش جو ہے تقریبا تقریبا میں نے اچھے طریقے سے ٹیسٹ بھی کی ہے تو فیلحال یہ ٹائم لگایا گا میں نے پاس ٹائم کم ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سائٹ سے یہ سنسر موو کر رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سنسر بھی آپ کو نظر آ چکا ہوگا بہترین جیو سنسر ہے اس کے ساتھ ساتھ جی سنسر ہے اور ہرٹ ریٹ سنسر ہے اور بیک پہ چلتے ہیں فرینڈز اس کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو نظر آ چکا ہوگا اس پی اور ٹو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا اسے کہتے ہیں بلڈ آکسیجن مونیٹرنگ جی ہاں بلڈ آکسیجن مونیٹرنگ اسے کہتے ہیں اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو اس کے فنکشنل نظر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں سپورٹس کا بھی اپشن ہے سپورٹ کو پریس کرتے ہیں اور یہاں پر فارس واکنگ کا بھی ہے رننگ کا بھی ہے سائیکلنگ کا بھی ہے آپ کاؤنڈاؤن کر سکتے ہیں ماؤنٹین کلائمنگ کا بھی ہے فوٹبال کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹ مینٹن کا بھی ہے پنگ پونگ کا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ سپورٹ ریکارڈ کا بھی یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے بیک کرتے ہیں یہاں پر یہ آپ ساری جو ہیں فر جمپل آپ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تو یہ آپ سب کچھ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فرینڈز چیک کرتے ہیں یہاں پر شیک کیمرے کا اوپشن آ جاتا ہے یعنی کہ آپ اپنے کیمرے کو موبائل کیمرے کو گھڑی سے کنٹرول کر سکتے ہیں پکس ایس پوز کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر میں بتا دوں گا میوزک کنٹرول کا بھی ہے موبائل کے جتنے بھی میوزک ہیں پلیرز اینڈ پوز اینڈ نیکس کر سکتے ہیں اور پریویس بھی کر سکتے ہیں ریس ٹو ویک کا اوپشن ہے یہ میں نے آف کیا آن ہے اور اسے آف نہیں کر رہا فلحال ٹائم آر کا اوپشن ہے آپ اپنے ٹائم آر کو بھی سٹ کر سکتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سکرین ٹائم کا بھی اوپشن کیا گیا یعنی کہ ابھی میں نے 11 سیکنڈ کیا ہوا پہلے جو بلٹن تھا اس میں 5 سیکنڈ تھا 5 سیکنڈ کے بعد سکرین آٹومیٹلی طور پر ریمو ہو جاتی تھی یعنی کہ شیٹ ڈاؤن ہو جاتی تھی یہ جیسے کہ اب ہو چکی ہے اب میں بات کرتے ہیں بیک سیٹ پہ جاتے ہیں اس کے مزید فیکچے سٹوپ وچ بھی ہے فائنٹ فون کا بھی ہے سٹوپ وچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کاؤنڈ آن ٹائمیں آپ لے کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں یہ اب ٹائمیں شروع ہو گئے یہ دوبارہ پاؤس کرنا چاہتے ہیں بیک سائٹ پہ جا سکتے ہیں فائنٹ فون کا یعنی کہ بلوٹوس کی رینج میں جتنا بھی آپ کا موبائل لاؤس ہو چکا ہو چکا تو وہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں سٹنگ میں اگر جاتے ہیں تو سٹنگ میں آپ کو اب آؤٹ کا ہے اڈرن ڈرائیڈ ورجن جو بھی ہے اس میں اس کا ورجن ہے 6.06 ہے میک اس میں ایٹ ریسٹ جو دیا گیا ہے وہ بھی دیا گیا ہے فیکٹری ری سیٹ پہ جاتے ہیں تو فیکٹری ری سیٹ ہو جائے گا پاور آف پہ جاتے ہیں تو یہ گڑی باند ہو جائے گی بلوٹوس کی حوالے سے بلوٹوس پر چیک کرتے ہیں میجرمنٹ کرتے ہیں اب میرا کتنا آتا ہے تو چیک کر سکتے ہیں ایک سو بیس اور پچھتر ہیں یعنی کہ نارمل ہے نارمل بلڈ پریشر ہے میرا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ چکا ہوگا یہ ایک ریڈین ڈیزائن ہے اور ریڈیوز کیا گیا ہے فرکشن کو یعنی کہ سویمنگ آرم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بازوں پر اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے اور سویمنگ کر رہے ہیں اور ہاتھ پہ اکثر ہوتا ہے کہ لگتی ہے گھڑی یعنی کہ چوبن ہوتی ہے تو وہ اس میں ریڈیوز کیا گیا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے تو فرنڈز یہ ہیں ہمارے پاس ایپ اس کی ویر فیڈ 2.0 انسٹال ہو چکی ہے پلس کا نشان یہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے فورٹو گراف اینڈ فائنڈ بلیس لیٹ اگر آپ کا بریس لیٹ یعنی کہ یہ سمارٹ ووچ گم ہو جاتی ہے تو اسے پریس کیجئے جہاں پر بھی ہے وائبریٹ ہونا شروع ہو جائے گی میں پریس کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں وائبریٹ ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے ٹیک ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں فورٹو گراف کا اپشن ہے فورٹو گراف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ان شیک ٹو ٹیک فکچرز آ چکا ہے میں گھڑی پر پریس کرتا ہوں تو ہماری جو پکچرز ہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گی وائو تو فرنس کیا سی لگی آج کی یہ ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ ووچ بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ بینگوڈ سے خریدتے ہیں تو ایکس ڈالر کی آپ کے پڑھنے والی ہے جبکہ یہی ووچ آپ کو ایل ایکس پریکس یا پھر دراز یا پھر آپ فرض کیجئے کہ ایمازون پر خریدتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پچیس سے چھبیس ڈالر میں پڑھنی والی ہے یعنی کہ بینگوڈ پر سب سے سستی ہے اور اگر آپ کوپن گوڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو مزید لیس ہو جاتا ہے یعنی کہ انیس سے اٹھارہ ڈالر تک آپ کی یہ گھڑی پہنچ جاتی ہے تو آپ کے لیے یہاں بار بہت بڑا مواقعہ ہے اسے خریدنے کے لیے سب سے پہلے ڈیا دسکرپشن پر بیس کیجئے گا لنک کو بینگوڈ پر جائیے گا وہاں پر فوری طور پر آپ نے انٹری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ پرچیس کر سکتے ہیں ڈیویٹ گارڈ سے پرچیس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کریڈٹ گارڈ سے پرچیس کر سکتے ہیں یا پھر پیپل آکاؤنٹ سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر چانس ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زبردست لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ